اکالی دل بادل کے پردھان سخبیر سنگھ بادل نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلا پنجاب ادھان سوچناب بھاج اپا کے ساتھ گٹ پندن میں ہی لڑا جائے گا سخبیر بادل امرسر میں دربار صاحب میں ماتھا ٹیکنے آئے تھے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سخبیر بادل نے سی اے اے کا سمرتن کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس میں شامل کرنے کی مانگ کو دوہر آیا سخبیر بادل نے ٹکسالی اکالی دل کو کانگریس کا ایجنٹ بتایا برندر سنگھ کو نقام مکہ منتری قرار دیا سخبیر بادل نے کہا کہ سبھی پارٹیوں کا ایک ماتر مقشد اکالی دل بادل کو کمجور کرنا ہے دوستو آج ہم سخبیر بادل کے بیان پر پشتار سے چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو ان تک دیکھیں چلو آپ شروع کرتے ہیں سخبیر بادل دربار صاحب میں پنجاب کے سخ اور سمریدی کے لیے رکھے گے پارٹ کے بھوگ کے موقع پر امرسر آئے تھے سخبیر بادل نے کہا کہ اکالی دل بادل اور بھاج اپا کا گٹ بندن ٹوٹنے کی افوائیں بے پچھلے بیس عرصوں سے سنتے آ رہے ہیں سخبیر بادل نے دعویٰ کیا کہ اکالی دل بادل اور بھاج اپا کا گٹ بندن پنجاب کے حط میں ہے سخبیر بادل نے کہا کہ دوزار بائیس کا ویڈانسوہ چناؤ اکالی دل اور بھاج اپا مل کر ہی لڑیں گے سخبیر بادل نے کہا کہ اکالی دل بادل سی اے کا سمرتن کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس میں شامل کرنے کی حمایت میں ہے سکھ گروہوں کے سربتہ بھلا کے اصول کا حوالہ دیتے ہوئے سخبیر بادل نے یاد دلایا کہ ہری مندر صاحب کا نی پتھر ایک مسلمان دوارہ ہی رکھا گیا تھا ٹکسالی اکالی دل پر نشانہ ساتھتے ہوئے سخبیر بادل نے اسے کانگریس کا ایجنٹ گھوشت کر دیا سخبیر بادل نے کہا کہ سخدیو سنگھ ڈھٹسا کے ایک طرف پرمجید سنگھ شرنا دکھائی دیتے ہیں جس کے انیس سو چراسی کے سیکھ ویرودی دنگو کے اروپی چکدیش ٹائٹلر اور سجن کمار سے نجدی کی سبند جگ جائر ہیں سخدیو سی ڈھٹسا کے ساتھ منجید سنگھ جی کے دکھائی دیتے ہیں جن پر گرو گھر کی گولک پر سیندھ لگانے کے اروپ ہیں سخبیر بادل نے اکالی دل تکھالی کے منج پر بلوان سنگھ رامو والیہ اور رویندر سنگھ کی بجودگی پر بھی سوال اٹھائے سخبیر بادل نے بھائی رویندر سنگھ کو کیپٹن امریندر سنگھ کا خاص بتایا سخبیر بادل نے کہا کہ ان سب کا مقصد اکالی دل کو کمجور کرنا ہے سخبیر بادل نے کیپٹن امریندر سنگھ کو نقام مکہ منطری بتایا سخویر بادل نے کہا کہ پنجاب میں وکاس کا رہے پوری طرح سے ٹھپ پڑے ہیں خالی خجانے کا بہانہ بنا کر کیپٹن امریندر سنگھ اپنی نقامی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں سخویر بادل نے دعویٰ کیا کہ سرکار کا پنجاب کے لا اینڈ اوڈر پر کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا ہے سخویر بادل نے اروپ لگایا کہ کانگرس ویدھائک ریت مافیا نشا مافیا اور گینگشٹروں سے مل کر مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سخویر بادل کے اس بیان پر اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد